اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 14D جو کہ ماتھمیٹکس بک 1 دی ون جو ہے مرپس جو نیو ایڈیشن آیا اس کا سیونتھ ایڈیشن اس کے ایکسرسائز ہے یہ ہم سالو کریں گے آج اور اس کا قویشن ایبر 3 کریں گے اور اس کے جو پچھلے قویشنز ہیں وہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں سالو کر چکی ہوں ان کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اس میں میں نے بریف لیڈسکرائب کیا ہوئے جو ہمارے پاس ہوتا ہے سیلینڈر کا اس کے بارے میں بتایا ہوئے تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو جی سٹارٹ کرتے question number 3 ہے ہمارے پاس a solid is made up of a cylinder of diameter 10 cm and height 3 cm and another bigger cylinder of diameter 25 cm and height 2 cm فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے ایک تو وولیوم فائنڈ کرنا ہے اور second point کیا ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے total ہمارے پاس surface area وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس میں دو چیزیں ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایک تو وولیوم اور second ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے اس کا surface area ٹھیک ہے تو وولیوم اور surface area یہ ہمارے پاس ہیں نا cylinders ہیں تو سمپلی ہم کیا کریں گے cylinder کے فارمولاس لگائیں گے وولیوم کا بھی اور surface area کا بھی اور وہ میں بتا چکیے اپنی پچھلی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں first part اس کا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں solution ٹھیک ہے اور ہم کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا first part تو first part کیا ہے جی ہمارے پاس first part ہے تو سب سے پہلے تو ہم given data لکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے یعنی کہ about height اور اس کا diameter radius وہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم بول دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے 2 given ہے ہمارے پاس cylinder تو اس کو ہم first بول لیتے ہیں cylinder اور یہ کیا ہے ہمارے پاس second cylinder ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم ان کو بول لیتے ہیں یہ first ہے اور یہ ہمارے پاس second ہے تو first کا ہمارے پاس کیا given ہے first کا ہمارے پاس diameter 25 ہے height اس کی 2 ہے then second اس کا diameter 10 ہے اور height کا 3 ہے ٹھیک ہے تو ان کو لے کے ان کو یوز کر کے ہم اس کو سول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں height of first cylinder تو وہ کتنی ہے ہمارے پاس first cylinder کی height ہے جی ہمارے پاس 2 ہے اور پھر لکھ دیتے ہیں جی diameter اور first cylinder کی ہے جی ہمارے پاس ڈیامیٹر اس کا 25 ہے تو ڈیامیٹر اگر 25 ہے تو ریڈیس کیا ہوگا ریڈیس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیامیٹر کا half تو ریڈیس اس ایکویلز ٹو 25 کو جب ہم 2 سے ڈیوائیٹ کریں گے ہمارے پاس آج ہے جی 12.5 ہے یہاں ہمارے پاس 12.5 سنٹی میٹر ہے اب first cylinder کا تو ہم نے کہا لیا اب اسی طرح data لکھ لیتے ہیں second cylinder کا height of second cylinder کی height ہمارے پاس 3 سنٹی میٹر ہے اور اس کا ڈیامیٹر کیا ہمارے پاس 10 ہے ٹھیک تو اس کا ریڈیس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس radius radius rg ہمارے پاس اس کا 10 divided by 2 5 سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو ہم نے ان کا جو given ہمارے پاس data تھا وہ میں نے لکھ لیا ہے جس میں ہمارے پاس آج جاتے جی height وہ بھی میں نے لکھ لیا ہے اس کی ٹھیک ہے ڈیامیٹر بھی radius بھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر لیتے ہیں ہم اس کا فارمولاز لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے وولیوم کا تو وولیوم کیا ہوجائے گا ہمارے پاس وولیوم is equal to first figure کا وولیوم ٹھیک ہے وہ کیا ہوجائے گا ہمارے پاس وولیوم کا کیا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس cylinder کا پائے اور سکیر ایچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو first figure کا بھی لکھ لیں گے اسی ترہا اور second figure کا بھی پلاس پائے اور سکیر ایچ ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے پاس اب پائے کی ویلیو پائے کو ایز ایز رہنے دیں گے اور میں کلکولیٹر سے کر لیں گے پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے پائے اور آر کے ہمارے پاس first figure میں 12.5 کا سکیر اور ہائٹ کے ہمارے پاس 2 ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح second میں پائے آر کے ایچ ہمارے پاس 5 ہے سکیر ایچ کے ہے 3 ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے پاس اب کیا کر لیتے ہیں ان کو add up کر لیتے ہیں تو 12.5 کا سکیر انٹو 2 کلکولیٹر یوز کر لیتے ہیں اب ہم تو 12.5 سکیر ملٹی پلائے بے 2 یہ جی آر رہے ہمارے پاس 312.5 لکھ لیتے ہیں 312.5 ساتھ میں پائے پلاس 5 کو سکیر انٹو 3 یعنی کہ 25 انٹو 3 تو یہ مارے پاس آ جاتا ہے 75 پر ساتھ میں پائے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو کیا کر دیتے ہیں add up جانس رہے تھے اسی میں کر دیتے ہیں 75 تو یہ مارے پاس آ رہے جی 387.5 ساتھ میں پائے ہے تو ادھر ہم کر دیتے ہیں ملٹی پلائے بے پائے آنسر کے ساتھ تو یہ جی آ رہے ہمارے پاس آنسر آنسر آ رہے ہیں میرے پاس دیکھیں جو میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ دوبارہ میں نے جو آنسر آیا تھا اس کو ملٹی پلائے کر دیا پائے کے ساتھ یا آپ سمپل یہ بھی لکھ لیں 387.5 387.5 اور شفٹ شفٹ دبائیں اور اس کے بعد دیئے ٹھیک ہے تو 387.5 اور ساتھ میں پائے تو اس ڈیگلز ٹو کیا آ رہے ہیں ایسے آپ کے پاس فریکشن میں آئے گا آپ نے یہ بٹن دبانا ہے پوائنٹس میں آ گیا اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں راؤنڈ آف کر دیتے ہیں 3 سگنیفیکنٹ فگر تو 3rd کیا بن رہے ہیں 1 2 3 3rd بن رہے ہیں 1 1 کے بعد کیا ہے 7 ٹھیک ہے تو نیکس فگر کیا ہو جائے گا 20 ہو جائے گا کیونکہ 5 سے بڑا ہے نا تو یہ راؤنڈ آف ہوگا کیا ہو جائے گا 17 ہے تو کیا ہو جائے گا 20 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1 2 2 0 اور ساتھ میں کیا آ جائے گا سنٹی میٹر کیوب اور میں نے ساتھ میں لکھ بھی دیتے ہیں لازمی کہ آپ نے کتنے فگر تک راؤنڈ آف کیا تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 3 significant 2 لکھ دیں ساتھ 2 3 significant figures ٹھیک ہے میں نے راؤنڈ آف کر دیا تو 3 significant figures اس لیے ساتھ میں لکھ بھی دیا کہ 3 significant figures تک راؤنڈ آف کیا ہوا ہے ٹھیک ہے volume ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا find out کرنا ہے جی surface area تو surface area of cylinder ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی surface area of cylinder ہمارے پاس ہوتا ہے جی 2 pi r square اور ساتھ میں ہوتا ہے plus pi r square h 2 pi r square ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں first جو ہے cylinder اس کا 2 pi r square plus 2 pi r h ٹھیک ہے first جو figure ہے اس کے تو ہمارے پاس complete ہوگا اس کا تو پورا surface area آ جائے گا لیکن جو second figure ہے یہ attach ہوئی بھی ہے اس کا جو نیچے والا cylinder جو ہے نا اس کا جو نیچے والا circle ہے نا جو وہ کیا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ attach ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ اس میں ہو چکا ہے include ہو چکا ہے یعنی کہ ہم اسے دوبارہ نہیں ہم نے اسے لکھنا ٹھیک ہے تو ہم کیا کر دیں گے صرف اوپر والا لکھیں گے نیچے والے کو بیچ میں سے minus کر دیں گے صحیح ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے plus pi r square minus pi r square اوپر والا include اور نیچے والا جو تھا نا وہ اس میں include ہو چکا ہے اس کا جیسے ایک چیز کو دو دو دفعہ نہیں لکھتے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا آجائے گا ایک تو یہ ہو گیا اور ساتھ میں اس کا 2 pi r h ٹھیک ہے جو curved surface تھی وہ تو آپ ان کی values لکھ لیتے گے یہ کیا ہمارے پاس یہ ہے جی first figure اور یہ ہے جی ہمارے پاس second figure کا ٹھیک ہے میں نے لکھ بھی دیا اوپر first figure اور second figure آپ کیا جی یہ دونوں تو آپس میں cancel out ہوگے تو ہمارے پاس کیا بچا جی 2 pi r square plus 2 pi r h plus 2 pi r h ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ second figure کا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کی values بچ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 2 pi r square first figure کا ہے ٹھیک ہے the first figure میں ہمارے پاس 2 pi as it is the first figure میں ہمارے پاس r کی کیا value ہے 12.5 ہے نا 12.5 کا square plus 2 pi r جی ہمارے پاس 12.5 کا square اور height کیا ہمارے پاس first figure میں 2 ہے ٹھیک ہے اور پھر plus کر دیتے ہیں اس میں second figure کا 2 pi second figure میں ہمارے پاس کیا radius ہے 5 ہے اور height کیا ہمارے پاس 3 ہے ٹھیک ہے اس طرح کی ہے کہ 2 pi r ہے یہ یہ کیا ہمارے پاس second figure ہے اور یہ کیا ہے first ٹھیک ہے یہ first figure ہے اور یہ second figure ٹھیک ہے بس بیچ میں میں نے کیا کر دیا ہے values کو put کر دیا ہے اب اس کو simplify کر لیتے ہیں calculator کو use کر کے اب ہم کیا کر لیتے ہیں calculator use کر لیتے ہیں اس کو solve کرنے کے لیے 12.5 کا square multiply by 2 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 12.5 square multiply by 2 تو یہ جی ہمارے پاس آ رہا ہے 3 12.5 اور ساتھ میں آ جائے گا pi ان کو solve کر لیتے ہیں 12.5 square into 2 into 2 ٹھیک ہے ساری یہاں پہ ہمارے پاس scare نہیں آتا خالی ہے میں نے گلتی سے لکھ دیا 2 pi r h ٹھیک ہے 2 pi r h یہاں پہ scare نہیں آتا اس کو simple multiply کر لیتے ہیں 12.5 into 2 into 2 ٹھیک ہے تو یہ آ رہا ہے میرے پاس 50 pi plus ان کو کر لیتے ہیں 5 3 15 15 2 30 ٹھیک ہے ان سب کو آپ کیا کر لیتے ہیں add up تو 3 1 2 5 plus 50 plus 30 یہ آ رہا ہے جی میں پاس 392 5 ساتھ میں pi ٹھیک ہے آپ کیا کر لیتے ہیں pi ہے na ساتھ ٹھیک ہے is equal to یہ آگیا ہمارے پاس answer اس کے ساتھ pi ہے تو اب اس میں کیا کر لیتے ہیں کہ multiply کر دیتے ہیں pi کے ساتھ 392.5 pi تو is equal to دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 392.5 شرف pi ٹھیک ہے 392.5 ساتھ میں pi لکھ دیا is equal to fraction میں آیا پریس کیا کیا آ رہا ہے میں پاس 1 2 3 3 ہمارے پاس سیگنیفیکنٹ فگر تک راؤنڈ آف کروں تو کیا ہمارے پاس 3 ہے اور 3 کے بعد 3 اور 3 کے 5 سے چھوٹا ہوتا ہے جیسے وہی فگر رہتا ہے یعنی 1 2 3 0 ہو جائے گا اگر 5 سے بڑھا ہوتا تو 40 ہو جاتا لیکن 5 سے چھوٹا ہے جیسے 30 ہی رہے گا تو ہم کیا لکھتے ہیں یہاں پہ 1 2 3 0 اور 7 میں لکھتے تنے cm square اور اس کو راؤنڈ آف کتنے میں کیا تھا to 3 significant figures ٹھیک 3 جس میں نے آپ کر آیا question number 3 14 d کا اور بڑا easy سا question تھا کوئی مشکل نہیں تھا بس اس میں آپ سمجھ نا ہے کہ آپ نیکی طرح جو ہے نا volume نکال ہے اور surface area نکال ہے بس چھوٹا سو جس رہا پہ دیکھیں ریڈیس دے دیا تھا sorry diameter دے یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے اور اپنا بہت خیال رکھے گا اور گھروں میں رہیں اور گھروں میں بیٹھ کے پڑھیں اور جو بھی آپ کو گورنمنٹ بتا رہی ہے جس طرح کہ آپ نے یہ کام کرنے باہر نہیں نکل اور آگے پیچھے لوگوں سے ملنا ملانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں آپ فالو کریں اور گھر میں رہیں اور اپنا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ